بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو دھان کی فصل کے اندر ہمارے کاشکار مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ کھادوں کا استعمال کرتے ہیں جڑی بوٹی مار زہروں کا استعمال کرتے ہیں دھانے دار زہروں کا استعمال کرتے ہیں اور مختلف کیمیکلز کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اب یہ تمام کام جو ہیں دھان کی فصل کے اندر کس طرح کرنے چاہیے کس وقت کرنے چاہیے یعنی ان کا مکمل شیڈول آج ہم اس کے بارے ہم بات کر رہے ہوں گے مکمل شیڈول آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں کیونکہ اگر آپ دھان کے کاشت کار ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی فائدہ منت ثابت ہونے والی ہے کاش کبھی دھان کی فصل کی کاشت کے اندر پہلا دن وہ ہے جز دن آپ اس کے اندر کھادوں کا استعمال کرتے ہیں کھادوں کا استعمال زمین تیار کرتے وقت ہی کر دیا کریں اگر آپ قدو کے ذریعے زمین کو تیار کرتے ہیں تو جب آپ کی زمین قدو ہو جائے اور آخری حل سہاگہ لگانے لگیں تو اس وقت آپ ڈیڈ بوری ڈی اے پی ایک بوری ایس او پی اور اس کے ساتھ تین کلو گرام سونا بران اور ساتھ میں آپ ملا سکتے ہیں ادھا بیگ یوریا کا ان چاروں چیزوں کو آپ مکس کریں اور اپنے کھیت کے اندر چھٹا کر دیں اس کے بعد آپ اپنی پنیری کو دھان کی جو پنیری ہے اسے کھیت کے اندر شفٹ کر دیں شفٹ کرنے کے بعد دو سے تین دن کے اندر اندر آپ نے جڑی بوٹی مار زہروں کا استعمال کرنا ہے یہ جڑی بوٹی مار زہر وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ اگاؤ سے پہلے جڑی بوٹیوں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ان جڑی بوٹی مار زہروں کے اندر بائر کمپنی کونسلیکٹیو کو دے رہی ہوتی ہے اسی طرح سائبان کمپنی کے پاس پیٹرال ہے اور مختلف کمپنیوں کے بعد مختلف زہر پائے جاتے ہیں تو ان میں سے کسی بھی زہر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں دو سے تین دن کے اندر اندر یہ زہر آپ نے کھڑے پانی کے اندر چھڑکاؤ کر دینا ہے اپنے پورے کھیت کے اندر تو اس طریقے سے آپ کافی حد تک اپنی جڑی بوٹیوں کو اپنے کھیت کے اندر کنٹرول کر لیتے ہیں کاشکہ بھی جو آپ کی دھان کی فصل دس سے بارہ دن کی ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دھان کے کھیت کے اندر زنگ کا استعمال کر دیں کیونکہ ہماری زمینوں کے اندر زنگ کی کمی پائے جاتی ہے اور دھان کی فصل کو زنگ زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتی ہے تو اگر آپ زنگ کا استعمال نہیں کرتے تو آپ ایک اچھی پیداوار حاصل نہیں کر سکتے کاشکہ بھی دھان کی فصل کے اندر جب آپ نے زنگ استعمال کرنا ہے مقدار کی اگر بات کی جائے تو تیتیس فیصد والا زنگ اگر آپ پاس موجود ہے تو وہ آپ چھے کلو گرام فی اکڑ کے ساب سے اپنے کھیت کے اندر چھٹا کر دو گے اسی طرح سے اگر سائس فیصد والا زنگ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ سات کلو گرام فی اکڑ کے ساب سے زنگ کا چھٹا کر دو گے اگر آپ پاس اکیس فیصد والا زنگ ہے تو دس کلو گرام فی اکڑ کے ساب سے آپ اپنے کھیت کے اندر چھٹا کر دو گے کاشکہ بھی جب آپ کی دھان کی فصل اٹھارہ سے بیس دن کی ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جڑی بوٹی مار زہر کا استعمال کر دیں اگر تو آپ نے شروع میں زہر کا استعمال کیا تھا دو سے تین دن کے اندر تو پھر اب آپ استعمال نہیں کرو گے لیکن اگر آپ شروع میں استعمال نہیں کیا آپ نے جو کہ ہمارے اکثر کاشکار شروع میں زہر کا استعمال نہیں کرتے تو پھر انہیں چاہیے کہ جب اٹھارہ سے بیس دن کی فصل ہو جائے اس وقت جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کر لیں زہروں کا استعمال کر دیں اکثر دیکھنے میں ہے کہ ہمارے کاشکار بھائی جو ہیں وہ اس وقت زہروں کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں تو کھیت میں نظر نہیں آ رہی جب جب جڑی بوٹیاں اوگیں گی تب سپریہ کریں گے جڑی بوٹیاں کھیت کے اندر چالی سے پنتالیس دن کی فصل کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں اس وقت جب آپ زہروں کا استعمال کرتے ہیں تو زہریں کام نہیں کرتی جڑی بوٹیاں گنٹرول نہیں ہوتی کاشکار بھائی آپ کو چاہیئے کہ جب آپ کی فصل اٹھارہ سے بیس دن کی ہو جائے تو آپ اپنے کھیت کے اندر جڑی بوٹی مار زہروں کا استعمال کر دیں یعنی کہ یہ وہ زہر ہوتے ہیں جو اوگاؤ کے بعد جڑی بوٹیاں کو کنٹرول کر رہے ہوتی ہیں اس کے اندر مختلف کمپنیاں وینسٹا کے نام سے زہر دیری ہوتی ہیں یہ آپ کو مختلف کمپنیاں وینسٹا کے نام سے ہی مل رہا ہوتا ہے کاشکار بھائی جڑی بوٹی مار زہروں کا استعمال کرنے کے چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے بعد آپ اپنے کھیت کو پانی لگا دیں اور چار سے پانچ دن تک کھیت کے اندر پانی کھڑا کر کے رکھیں تب ہی یہ زہر جو ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں جڑی بوٹیوں کو مکمل طور پر کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کاشکار بھائی جب آپ کی فصل ایک مہینے کی ہو جائے یعنی کہ تیس دن کی ہو جائے تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ یوریا خات کا استعمال کر دیں اس وقت آپ کے کھیت سے جڑی بوٹیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی یوریا خات کی ایک بوری کا آپ استعمال کر دیں یوریا کے اندر اگر آپ زبردست یوریا انگرو والوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر دھان کی فصل میں اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر زنک بھی موجود ہے تو زبردست یوریا کے استعمال سے نہ صرف اپنے کھیت کو نیٹروجنی خات دے رہے ہوں گے بلکہ ساتھ میں زنک بھی دے رہے ہوں گے زنک اور یوریا کا اکٹھا استعمال جب وہ فائدہ منت ثابت ہوتا ہے کاشکار بھائی جب آپ کی فصل پینتیس دن کی ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کھیت کے اندر دانے دار زہر کا استعمال کر دیں دانے دار زہر کا استعمال کرنے کے بعد آپ اپنے کھیت کے اندر پانچ سے چھے دن تک پانی کھڑا کر کے رکھیں اگر آپ یہ پانی کھڑا نہیں کرتے تو دانے دار زہر جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے بعد میں تنے کی سنڈی آری ہوتی ہے سفیت سٹے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ہمارے کاشکار بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زہر نے کام نہیں کیا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے زہر کا استعمال کرنے کے بعد پانی کھڑا نہیں کیا کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کاشکار بھائی جب آپ کی فصل چالی سے پنتالیس دن کی ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ یوریا کی دوسری قسط کا استعمال کریں یعنی کہ یوریا کے دوسری بوری جو اپنے کھیت کے اندر ڈال دیں اس کے بعد جب آپ کی فصل پچاس سے پچپن دن کی ہوتی ہے تو اپنے کھیت کا بغور معاینہ کریں کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت پتہ لپیٹ سنڈی آپ کے کھیت میں آ چکی ہوتی ہے پتہ لپیٹ سنڈی کا بھی وقت پہ کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے اگر آپ اسے وقت پہ کنٹرول نہیں کرتے تو آپ کی فصل ساری کے ساری بے رونک ہو جاتی ہے اور یہ کافی نقصان بھی کر جاتی ہے کاشکر بھی پتہ لپیٹ سنڈی کے لیے آپ مختلف زہروں کا استعمال کر سکتے ہیں جن کے اندر آپ لیمڈا سے ہیلو ترین بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا لے کے اس کے علاوہ ایف ایم سی کا آپ کو رجن بھی استعمال کر سکتے ہیں بڑا اچھا کنٹرول کر رہی ہوتی ہے کاشکر بھی جب آپ کی فصل پچپن دن کی ہو جائے تو ساتھ میں آپ نے دانے دار زہر کی بھی دوسری قسط ڈال دینی ہے پچپن سے ساٹھ دن کی فصل کے اوپر دانے دار زہر کی دوسری قسط ڈال دینی ہے آپ نے یعنی کہ ایک بوری دانے دار زہر آپ نے پھر سے استعمال کر دیں کاشکر بھی دانے دار زہر آپ کو مختلف کمپنیوں کے مختلف ناموں سے مل رہے ہوتے ہیں جیسا کہ ویٹاکو فرٹیرا پرڈان کارٹیپ فپرونیل وغیرہ یہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں آپ ان میں سے کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان دانے دار زہر کا استعمال کرنے کے بعد بھی آپ نے چار سے پانچ دن تک اپنے کیت کے اندر پانی کھڑا کر کے رکھنا ہے کاشکر بھی جب آپ کی فصل ساٹھ سے پینسٹ دن کی ہو جائے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری دان کی فصل گوب کی حالت میں ہوتی ہے یعنی کہ دان کا پودا جو ہے وہ اپنا پیٹ بنا چکا ہوتا ہے پیٹ موٹا ہو چکا ہوتا ہے اس کا اور سٹا نکلنے کے لئے تیار ہوتا ہے کاشکر بھی آپ کو چاہیے کہ اس وقت آپ اس کے اندر پوٹاش خاد کا استعمال کریں پوٹاش اگر آپ نے شروع میں نہیں دی تو اس وقت آپ آدھی بوری ایس او پی خاد کی لازمی فلیڈ کر دیں اگر آپ نے شروع میں پوٹاش دی بھی ہے تب بھی آپ اس وقت پوٹاش کا سپریہ بھی کر سکتے ہیں سپریہ کرنے کے لئے آپ کیٹالسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ایف ایم سی کی کیٹالسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پراشم نیٹریٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیٹ سے دو کلوگرام فی اکڑ کے ساتھ سے سپریئے کر آ دیں اس کے علاوہ جو ہے اس وقت آپ کو بران کا بھی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ بران جو ہے وہ پولینیشن کے عمل کے اندر بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ بران کا بھی استعمال کر دیں ساتھ میں اس وقت آپ کسی اچھی فنجی سائیڈ کا بھی استعمال کر دیں جیسا کہ ٹیبا کونازول اور ٹرائی فلوکسی سٹرابن کا مکسر آپ کو نیٹیوو کے نام سے مل رہتا ہے باہر کمپنی کا تو اس کا بھی آپ کو سپریہ کر دینا چاہیے تو ساٹھ دن کی فصل کے اوپر آپ نے نیٹیوو پلس کیٹالسٹ اور پلس اس کے ساتھ آپ نے بران ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے آپ اپنے دھان کی فصل کے اوپر سپریہ کرا دیں کاشکو اس وقت تک اگر آپ نے پتل پیٹ سنڈی کا سپریہ نہیں کیا اور آپ کو پتل پیٹ سنڈی نظر آ رہی ہے تو وہ زہر بھی آپ اس کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں کاشکو اس کے بعد منجر باہر نکل آتی ہے اور اس کے اندر پولینیشن کا عمل ہوتا ہے پولینیشن کا عمل تقریباً دس سے بارہ دن تک جاری رہتا ہے جب آپ دیکھو کہ آپ کے منجر اس کے اوپر سے بور جھڑ چکا ہے تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ دوبارہ سے فنجی سائیڈ کا بھی استعمال کریں اور دوبارہ سے پوٹاش کا سپریہ بھی کریں اس کے لئے وہی آپ دوبارہ سے نیٹیو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پوٹاش کے سپریہ کے لئے آپ کیٹالسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ نیٹیو اور کیٹالسٹ کو ملا کے آپ نے ستر سے پچتر دن کی فصل کے اوپر سپریہ کرا دینا ہے کاشکو اس کے اندر ایک بات جو کہ میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کی فصل گوب کے حالت میں ہو جائے یعنی کہ ساٹھ دن پیسٹر دن کی فصل ہو آپ کی اس وقت سے لے کے پچھتر دن کی فصل یہ پندرہ سے اٹھارہ دن جو ہیں وہ بہت اہم ہے اس وقت آپ کی کھیت جو ہے وہ تر و تر میں رہنا چاہیے یا پھر اس کے اندر پانی کھڑا رہنا چاہیے اگر آپ پانی کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے دھان کی فصل کے اندر منجر کے اندر بھرائی دانوں کی بڑے اچھے طریقے سے مکمل ہو جاتی ہے اور آپ ایک اچھی پیداوار لینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں کاش کوئی کٹائی سے پندرہ دن پہلے آپ کو اپنے کھیت کے اندر پانی روک دینا چاہیے امید ہے کہ یہ ساری معلومات آپ کے لئے فائدہ منت ثابت ہوں گی اور ان تمام چیزوں کے اوپر اسی طرح سے اسی شیڈول کے ساتھ عمل کر کے آپ دھان کی فصل کے اندر ایک اچھی پیداوار لینے میں کامیاب